کیا آپ پاکستان میں ایک ایسی جگہ پر جانا چاہیں گے جہاں پر ٹمپریچر مائنس اکیس میں ہو رات کے بارہ بج رہے ہو اور اسمان سے بر پڑ رہی ہو اور آپ گرم پانی میں کھلے اسمان کے نیچے نہا رہے ہوں پاکستان میں ایسی بہت ساری جگہ ہیں لیکن نہ تو انہیں کوئی خاص پرووٹ کیا گیا نہ ان کی امیت کو سمجھا گیا لیکن اگر اس کا مقابلہ آپ باہر کے ملکوں سے کریں تو ان ہارٹ سپرنس پہ باہر کے ملکوں میں انتہائی خوبصورت ہوتلز اور بہت پیاری بلڈنگز اور ان کے اندر بہت پیارے کر کے سویمنگ پول بنائے جاتے ہیں جس میں پھر پوری دنیا سے ٹورس جا کے ناتے ہیں اور ایسے سرد موسم میں جب مائنس بیس پندرہ کا ٹمپریچر ہوتا ہے تو اس میں نہا کر وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ جگہیں ویسی کی ویسی پڑی ہیں حالکہ یہ سونے کی کانے ہیں یہاں سے عرب اور پہ کمائے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو ایک اچھی تفریغہ بھی مہیا کی جا سکتی ہے آج آپ کو میں ایک ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں آپ برباری کے دوران مائنس پندرہ سے بیس ٹمپریچر کے دوران آپ رات کو پارہ بجے نہا کے اپنا یہ خواب پورا کر سکتے ہیں اور یہ جگہ بلکل فری ہے اس میں آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے اکستان کے سب سے بڑے پار کےٹو سے تقریباً ڈیر سو کلومیٹر دور یہ جگہ کا نام چھوترن ہے اور اس جگہ تک صرف فور بائی فور گاڑی ہی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا راستہ بہت ہی خراب ہے یہ جگہ اسلام آباد سے سات سو اکیس کلومیٹر دور اور سکردو سے نوے کلومیٹر دور ہے اگر آپ کی گاڑی ایک لیٹر میں پندرہ کلومیٹر کی ایوریج دے تو آپ کا اٹھتانیس لیٹر پیٹرون لگتا ہے جو کہ آج کل کے ریٹ کے مطابق تقریباً پندرہ ہزار نو سو اٹھانوے روپے بنتے ہیں ہم یہاں فروری کے مہینے میں گئے تھے جب رات کو مائنس اکیس تھا آئے 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 کیوں جی مزہ رہا ہے لبی ہو گیا جی لبی ہو گیا اور ہم رات بارہ بجے اس کے سویمنگ پول میں نہا رہے تھے یہاں پر اندیرہ اور سردی بہت ہی زیادہ تھی اور ہم پول سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو جمنا شروع ہو جاتے تھے کیونکہ ہم نے نانے کے بعد پیننے کے لیے گرم کپڑے اپنے ساتھ نہیں لائے تھے اور وہ گاڑیوں میں ہی چھوڑ دیئے تھے اور ہماری گاڑی ہم سے تقریباً سو فٹ کے فاصلے پر تھی اس لیے پھر ایک گھنڈہ ہم پول سے باہر نہیں نکلے اور رات کو ایک بچ چکا تھا اور آہر کار ایک دوست نعمت کی اور پول سے نکل کر ہمارے لیے کپڑے لے کر آ گیا وہاں پہ کتنی ٹھنڈ تھی اس کا اندازہ میں آپ کو صبح والے کپڑے دکھاتا ہوں جو رات کو ہم نے باہر چھوڑ دیئے تھے صبح ہم نے دیکھے تو وہ لکڑی کی طرح سخت ہو چکے تھے اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں لکڑی کی بانگی ہے یہ دکھاتا ہوں یہ فولڈ ہو گیا اور جیسے ترانک پر ڈالے تھے آپ اسی سٹائل میں تختہ بن گئے یہ دیکھیں یہ چیک کرے برف اور اوپر پاڑ کو دیکھیں پاڑ کے اوپر برف ہے یہ سب نارے ہیں اور یہ پانی اس میں سے آپ دعا اڑتا ہوا چیک کریں پیر یہ زندگی کا سب سے حسین تجربہ تھا جب میرے دوستوں نے اپنی تین مہینے پرانی میل واپس من پول میں اتار دی اور کچھ بڑی دلچسپ باتیں بھی اس پول سے منصوب کی گئی تھی وہاں کے کچھ مقامی دوستوں کا کہنا تھا کہ اگر اس میں ایک گھنٹہ نہ آیا جائے اور پھر جسم کو ایک ہفتہ آوانہ لگنے دے تو جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتے ہیں دوسرا کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا کہ نیچے لاوہ اوبر رہا ہے اور اللہ نہ کرے کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اس لیے یہاں سے گرم پانی باہر نکلتا رہتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں اور اگر آپ آٹھ دن برفباری میں کیے گئے انزہ اور سکردو کے مکمل ویلاگز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل وسی ملک ویلاگز پر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ایسی بے شمار خوبصورت جگہوں کی انفرمیشن کے لیے میرے اس چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ حافظ